اسلام علیکم دوستو آپ اس وقت موجود ہیں تلوت آرس کے پروگرام اونر اونیسٹ ریویو میں اور اس وقت تلوت آرس جو ہے انہوں نے یہاں پہ سکوٹی پرچیز کر لیا اور ہم اس کی اب ویڈیو تیار کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کریں گے کہ لوگ جس طرح کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ وہ پرچیز تو کرنی نہیں ہوتی جو بھی انفرمیشن ہے وہ ویسے ہی آگے سے لے کے تو شیئر کر رہے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہے ہم خود سکوٹی پرچیز کرنے آئے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے میٹرو ٹی نائن تو انشاءاللہ ہم اس کی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے یہ اس طرف جو ہیں ہم اس کے سپیر پارٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن لے رہے ہیں کہ وہ کتنے کی ہے اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں سب سے پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ سپیر پارٹ کی طرف ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سپیر پارٹ کا ہی ہے اور سکوٹی دیکھنے میں وہ بہت زیادہ ویڈیوز یہاں پہ بن چکی ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے اب میں سیرا آپ کو سپیر پارٹ کی انفرمیشن تھوڑی دینا چاہوں گا لیلی اس وقت ہم موجود ہیں جوہٹون میں کامپنی کا اپنا جو فلیکشپ سٹور ہے اور یہاں پہ یہ جو سکوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی یہ میں نے چھوز کر لیا ہے یعنی کہ تلوت آرس کی جانب سے یہ اس وقت خرید لی گئی ہے اور میں اس وقت کاشیف جویز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور سپیر پارٹ کے حوالے سے ہمیں جو ریزرویشن تھیں ہمارے جو تحفظات تھے اس کے اوپر ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ اس کے جو سپیر پارٹ ہیں آفٹر سیل سرویسیز میں وہ اس کے یعنی کہ چارجز بگرہ کیا ہو جائیں گے تو سب سے پہلے یہ جی اس کا ٹائر ہے ہم مجھنا چاہیں گے کاشیف صاحب سے کہ بتائیں کہ اس کی پرائیس کیا ہو جائے گی یہ پرچیز کرنا چاہیں گے یہ فور پی آر کا کیو گلس ٹائر ہے اس کی پرائیس ہے تین ہزار چھے سو چھنا سیر پر اور میں دامے سے کہتا ہوں کہ فور پی آر میں آپ کو کوئی لوکل میٹ ٹائر اتنا اچھا ملہبوط نہیں ملے گا یہ دیکھیں جی میں کوشی کرتا ہوں آپ کو اس کی کوالٹی دکھاؤں ویڈیوز کے اندر یہ اس کا ٹائر ہے آہ اس کے اوپر دیکھیں ذرا اس کی کوالٹی اور یہ جی تین ہزار چھے سو چھنا سیر پی تین ہزار چھے سو چھنا سیر پی کا یہ آپ کو بعد میں بھی مل سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو انہوں نے بائک سیل کر دی اور اس کے بعد ہے آپ جانے اور اللہ جانے اس طرح کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہیڈ لائٹ پڑی ہے ہیڈ لائٹ کی پرائیس بتا دیں جی کتنے کی مل جائے گی اگر بعد میں کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے تو ہیڈ لائٹ کی پرائیس صدی ہے ہے اس میں پانچ ہزار پانچ سو ستاون پرسے دیکھیں ہیڈ لائٹ ہے جس کے ہیڈ لائٹ جو ہے وہ ساٹھ ہزار گھنٹے ہے یعنی ساڑھے آٹھ سال ساڑھے آٹھ سال کی اس کی جو لائف سیکل ہے ہیڈ لائٹ کا وہ بتا رہے ہیں اور پانچ ہزار پانچ سو ستاون روپے ستاون روپے کمپنی کے جو اریجنل ریٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کاشیف صاحب ہمیں اور اس کے بعد یہ دیکھئے گا جی یہ اس کی بیک لائٹ ہے یہ بھی سپیر پارس میں آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو سکتی ہے یہ بھی الیڈی ہے صاحب یہ بتی سو چار پر کی ہے بتی سو چار پر کی یہ بیک کی جو بیک سائٹ کی الیڈی ہے وہ مل جائے گی اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں یہاں پہ سارے ہی سپیر پارٹ جو ہیں اویلیبل ہیں یہ اس کا جو مین پروسیسنگ آپ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر کا جیسی ہوتا ہے پرسیسنگ یونٹ یا کنٹرولر یہ کتنے کا مل جائے گا یہ پانچ ہزار نو سو تیرہ روپے کا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میٹر بھی پڑا ہوا ہے یعنی کہ پوری کی پوری بائک یہاں پہ یہ ہے جو سامنے مجھے کیابنٹ یہ علماری نظر آ رہی ہے یہ پوری کی پوری بائک یہاں پہ موجود ہے اور یہ نسیٹی ڈسپلی میٹر ہے وارٹروف ہے یہ ایسا تین ہزار سات سو اناسی روپے کا یہ مل جائے گا اس کے بعد یہ اڈاپٹر ہے جو چارجنگ ہے چارجنگ کے لئے یوز ہوگا اس کی پرائس دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا مسئلہ آنا ایک عام سی بات ہے آج کل بولٹیج کا اوپر نیچے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے اس کا مسئلہ نہیں آپ کو آئے گا یہ ساٹھ بور دس امپیر کا کنٹرول انوائٹر چارجر ہے اور یہ ہے آٹھ ہزار چار روپے کا آٹھ ہزار چار روپے کا ان کی جو پرائسیز ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے ڈالر کے ریٹ ہوتے ہیں پوائنٹس کے بعد بھی چلتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ فرینٹ والی سائٹ کا یہ بڑا ہوگا سسٹم سارا اور اس کے علاوہ یہ یہ بتائیے گا یہ پورے کا پورا یہ فریم فریم کتنے کا ہوگا اس کا ایسے فریم کی ضرورت تو نہیں پڑ سکتی کبھی انشاءاللہ لیکن پھر بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پہ فریم جو ہے اس کا یار دوسلاکھ دفعہ وائبریشن بیلینٹس کرتی ہے آپ اسی کوالٹی سی گیل چیک کریں اور یہ فریم ہے 280005359 پہ کمپنی اس کی تین سال کی ورنٹی دیتی ہے فریم کی تین سال کی ورنٹی کے ساتھ اٹھائیس ہزار پانسو تریپن روپے کار یہ دیکھیں کہ اوپر یہاں پہ کافی چیزیں یہاں پہ یہ بھی نظر آ رہی ہیں یہ پر لگنے والا ایک فریم سے یہ دیکھیں یہ فرنٹت سائٹ کا جو الائرم ہے سات ہزار دو سو ستر روپے کا ویل ریم بھی مل جائے گا اور یہ دیکھیں اس کے شیشہ بھی یہاں پہ پڑا ہے بیک سائٹ میرر یہ ڈسک بریک بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھئے گا یہ جو فرنٹ والی سائٹ کے نا دونوں ایک بریک ہے بیک سائٹ کی اور ایک فرنٹ سائٹ کے ڈسک بریک کا لیور ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے یعنی کہ جو لوگ یہ خریدنا چاہ رہے ہیں میں تو خرید چکا ہوں تلوت آرس کی جانب سے تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سپیر بارس کی آویلی بیلیٹی جو ہے وہ بلکل آم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بات میں دکھے کہا تیرے ملتی نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ ہر چیز آویلی بل ہے یہ کیا چیز ہے کاشیویں یہ جو بریکر اس کے اندر میں بات میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے ابھی میں نے یوز کرنی ہے یوز کرنے کے پاس آپ کو اپنا ریو بھی اپنا اندر کروں گا اسی ویڈیو کے آگے چل کے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پرچیزن کے لیے آیا ہوں اور یہاں پہ کاشیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی کوکریٹیو ہیں اور یہاں پہ ہم نے ٹیسٹ ڈرائیو بھی کی ہے میں آپ کو ویڈیو بھی اس کی آگے دکھاتا ہوں ٹیسٹ ڈرائیو کی بھی ہم اس کی ٹاپ سپیڈ پہ بھی جائیں گے اور ریڈ کلر کی ہماری جو سپوٹی ہے وہ دیکھے تیار ہو رہی ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا ٹیسٹ ڈرائیو کی طرف لیں جی بائی کا اپنے پرچیز کر لیا اور یہ دیکھیں ذرا یہ ٹیسٹ ڈرائیو جو ان کے مکینک ہیں انہوں نے پوری اس کی چیزیں چیک کی ہیں اور چیک کرنے کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پروبلم تو نہیں ہے یہ دیکھیں ذرا ان کی آنی ہے بغیر پٹرول کے آ رہے ہیں دیکھیں ذرا ان کو یہ بائی کا ہم نے پرچیز کر لیا ابھی ہم اس کا ریویو ڈالیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو اور بتائیں گے اس کے بارے میں انفرمیشن جی بھائی جان کیسی رہی اوکی ہے جی ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ ذرا میٹر بھی دکھاؤں نیچے میٹر نظر آ رہا ہے ہم اس کی سپیڈ چیک پہتے ہیں پہلے سکتے ہیں یہ جو فورٹی سپیڈ ہے یہ بڑی اچھی خاصی سپیڈ ہے اسے ہم انڈر ایسٹیمنٹ نہیں کر سکتے آرہا فورٹی ٹو یہ دیکھیں جا رہی ہے اور یہ دیکھیں جی ہم یہاں پہ آ رہے ہیں ابھی میں سلو کی ہے اب میں واپس یہاں پہ مڑتا ہوں ذرا یہ جو اس کے چیشیں ہیں وہ اتنے کوئی وہ جو ہوتے ہیں یوز والے نہیں ہیں یعنی کہ بڑی مشکل سی پیچھے نظر آتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اڈیسمنٹ ہوتا ہے لیں جی یہ دیکھیں ہم پھر سپیڈ ماننے لگے ہیں ایک دفعہ جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے 29 30 33 ہو گئی ہے ریٹھے جی چالیس کی سپیڈ پر یہ چھوڑی ہے ابھی میں نے خود ہی تھوڑی سلو کیا ٹالیس میں چلے گئی ہے ہم نے سکوٹی اپنی جو ہے وہ پرچیز کر لی تھی جیسے کہ کل تیس اپرل والے دن اور تقریباً چالیس سے پنتالیس کلومیٹر ہم نے چلا بھی لیا اس کے اندر لانگ ڈرائی پہ بھی چلا لیا اور گلیوں محلوں میں بھی چلا کے چیک کر لیا تو اس کا ریویو اب ہم اس لیے بنا رہے ہیں یہ ساتھ جو دو ہے یہ ہمارے منوپلی جو چلتی ہے پاکستان میں ایک سیڈی سیونٹی اور ایک وان ٹو فائیو ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہے ہم تھوڑا سا ان کا کمپیریزن بھی کریں گے کہ یہ جو اتنے اتنے پیسے لے رہے ہیں ہم سے کیا اتنی ہمیں چیز دے بھی رہے ہیں یا نہیں اور یہ جو ہم نے سکوٹی میٹرو ٹی نائن پر چیز کی ہے اس کے اور اس کے اندر کتنا کا فرق ہے یعنی کہ کوالٹی کے اندر بھی بیلڈ کوالٹی کے اندر بھی اور اس کے علاوہ جو فنکشنیلٹی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو دو اس طرف کھڑی ہیں جو مغرب کی طرف کھڑی ہیں دو بائیکس یعنی کہ جن کا سورج بلکل غروب ان کے قریب ہے اور یہ جو ہے جو کہ الیکٹرک بائیک ہے جس کا کہ سورج اب تلو ہونے کے بلکل این ٹائم پہ پہنچ چکا ہے اور ہم نے کوشش کیا کہ سب سے پہلے اس کو پرچیز کر لیا جائے تاکہ ہم بلکل ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کام میں ہاتھ ڈال دیا یا اس طرف آگے تو یہ دیکھیں جی اس کی فنشنگ سب سے پہلے تو ہم ہم سٹارٹ اپ جو کرتے ہیں نا وہ ان کی کیس سے کرتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سمال لیا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں نا کہ یہ والی چابی بچپن میں میں نے دیکھی تھی یہ والی جو ہونڈا سی ڈی وان ٹو فائیو کی چابیہ اور سیم ٹو سیم اسی طرح یہ جو دوسری ہے ہماری سی ڈی سیونٹی یہ والی چابی ہم نے بچپن میں دیکھی تھی اور آج بھی اگر یہ آپ پرچیز کرتے ہیں نا ڈیڑھ لاکھ روپے کی یہ والی اور یہ تقریباً سوا دو لاکھ روپے کی تو ان کی چابی ویسی کی ویسی ہے ان کی جو کیس ہیں وہ دو دے دے تیہیں ساتھ اور ساتھ اور کہتے ہیں چلو جی جائیں اب سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ اس کی کیز ہے یہ اس بائی کی تی نائن کی میں اترا اس طرف آ جاؤں تی نائن کی یہ دیکھیں اب اس کے فنکشن دیکھے اس کے اندر انہوں نے کیا کیا فنکشن دیئے ایک تو چلیں جی یہ کی ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں کیسے اس کے فنکشن ہے سب سے پہلے اس کے اوپر یہ جو ہے نا یہ جو سب سے اوپر بلا بٹن ہے اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو یہ سینٹرل لوکنگ ہو گئی ہے اب یہ کوئی بھی بھائی اگر لے کے چلاتا ہے نا تھوڑا سا ابھی میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کیسے یعنی کہ اس کا فنکشن ورکنگ میں کرتا ہے جیسے کہ میں بھلکہ آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں اب یہ کوئی بھی اس کو موو کرے گا نا یہ دکھیں یہ لوک ہو گیا اور اس کا یہ جو ہے نا بیل اس کے اندرے چل پڑی ہے یہ اس کا سینٹرنگ لوکنگ سسٹم ہے سب سے پہلے یہ ہے اب میں اس کو کیسے اپنے اوپن کرلوں گا کہ میں یہ کوئی اور نہیں لے کے جا رہا یہاں سے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی 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 انٹری ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں اور میرا سکوٹر اگر یہ لوک نہیں ہے ہینڈل اس کا لوک نہیں ہے تو پھر میں جسٹ اس کو پریس کروں گا ڈبل پریس یہ نیچے والا جو پٹن ہے یہ ڈبل پریس کیا تو یہ دیکھیں فوراں ہی آن ہو گئی اس کے میٹر کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشن ہے اور کیا کیا وہ اوپر جو readings بگا رہا ہوں وہ show کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے کی یہاں سے میں نے ڈبل پریس کیا تو وہ آن ہوگی اب یہ جو سینٹر والا سینٹر والا بٹن ہے وہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ میں نے دبائیا پریس کیا تو وہ لوک ہو گیا دوبارہ یعنی کہ Это یہguyênف کا بٹن ہے اور یہ ڈبل پریس کریں گے تو آن کا بٹن ہے اس کے لائبہ جو سب سے اوپر والا بٹن ہے وہ میں ٹن مجود ہے سینٹرل لوکنگ سسٹم کے اندر یہ جو دوسری بائکس ہیں جن پہ مجھے تھوڑا تھوڑا غصہ بھی چڑھ رہا ہے ساتھ جب بھی میں کیمرہ اس طرف لے کے جاتا ہوں تو جو میرے جذبات ہیں وہ تھوڑے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ سو سال اور پاکستانی قوم کا رول آئیں گے انہی چکروں میں کہ ہر سال ایک سٹیکر جو ہے نا جو جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ بھی آپ کر لیں تو سو روپیہ چلے لگا لیں ویسے سو روپیہ بنتی نہیں ہے منوپلی میں یہ دس بیس روپے کئی لیتے ہوں گے سارا کچھ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سٹیکر چینج کر کے کبھی دس ہزار کبھی بیس ہزار ہر سال اس کی پرائیس بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے اور کسی نہ کام کی فیول کی کنزمشن بھی آگیا آپ کو پتا ہے فیول کی پرائیس جب 300 پلس ہونی ہے تو کیا ہو جائے گا پھر تو کسی کا دل بھی نہیں کرنا کہ اس طرح کی بائٹس کو چلانے کے لیے اچھا جی اب ہم واپس آتے ہیں ذرا اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں ای بائٹ پہ آتے ہیں اچھا اس کے اوپر میں اس کو یہ میری آف ہو گئی ہے لے جی اب ہم اس کے کی کو یوز کرتے ہیں کی کو یوز کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ اب فنکشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پریس کریں اور لیفٹ کریں تو یہ اس کا جو ہینڈل ہے یہ لوک ہو گیا پریس کر کے لیفٹ کریں اب میں نے اس کو پریس کیا اور نورمل پوزیشن بھی لے کے آئے ہوں تو اب یہ اس کا ہینڈل آن ہے ان لوک ہے لیکن یہ ابھی جو گاڑی ہے وہ بالکل آف پوزیشن میں ہے اچھا جی اس کے بعد میں دوبارہ اس کو اب یہ ایک فنکشن ہو گیا یہ ہینڈل لوک والا ہے اس کی یعنی کہ کی سیٹ کے اندر یہ لوک اور یہ نورمل پوزیشن اور یہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنی چابی سے ہی چلا ہوں وہ جو کیلے سینٹری یا وہ نہ کروں تو سیمپل اس کو یہ پوزیشن پر میں لے کے گیا اور یہ دیکھیں میٹر اوپر چل پڑا ہے اب یہ میری چابی بھی لوک ہو گئی ہے یہ لوک ہو گئی ہے اندر ہی اور یہاں پہ میری گاڑی بالکل ریڈی ہے چلنے کے لیے اچھا اس کو آپ اگر اندر کر دیں تو بعض کاتھ ہوتا ہے سیونٹی یا عام بائٹس جو ہیں ان کے اوپر چابی کے گرنے کا بھی کچھ عرصے کے بعد ہو جاتا ہے کہ چابی گر گئی ہے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پہ گم گئی اگر آپ اس کو اس کے اندر کر لیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوک سسٹم کبھی خراب ہوگا اگر ہو بھی جائے تو چابی اس کے اندر ہی رہ گی یہ جو باکس ہے نا اس کے اندر اچھا جی اس کے اندر تیسرا فنکشن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے بیک کیا یہاں سے آپ چابی باہر نکال سکتے ہیں اب دیکھئے گا یہاں پہ اس کو میں نے واپس اس طرف کو پریس کیا اب میں نے پوچھ نہیں کیا اب میں نے ویسی پریس کیا تو ہوا کیا یہاں پہ یہ جو اس کی ہے نا یہ چیز جو اس کی سیٹ کے نیچے ایک انہوں نے کیبن دیا ہوگا ہے اس پہ کافی انفرمیشن لکھی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں یہ اس کے کیبن کا اوپن ہو چکا ہے یہ اس کے کیبن کو ہم نے بیک سائٹ سے اوپن کر لیا یہاں پہ یہ دیکھے بریک کر بھی آئے یہ ساری انفرمیشن آگے چل کے آئے گی ابھی ہم لیں جی اب اس کے اندر جو مجود سپیس ہے اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس کے اوپر یہاں پہ تین لوگ پاکستانی حصہ سے جو چلتے ہیں لوگ جس طرح کے سیونٹی کو یوز کرتے ہیں ایک دو اور یہاں پہ تین لوگ بڑی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں دو لوگ ایک لوگ بندہ تو یہاں پہ پاؤں رکھ لے گا لیکن دوسرا نہیں رکھ سکے گا ایک کا پاؤں آگے ہوگا اس کے علاوہ جو اس کے اندر سپیس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پیچھے جو اس کی ڈگگی سمجھ لیں اس کو ہم کھولتے ہیں تو ایک تو یہ کور میں نے اس کو اندر والی سائٹ پہ کر دیا اس کو اتارا نہیں ہے یہاں پہ یہ ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ سپیس ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی یہ ٹولکٹ ملے گی آپ کو ٹولکٹ کے اندر کیا ہے جی ٹولکٹ کے اندر صرف یہ ایک پیچکس ہے اور ایک یہ چابی ہے دو قسم کی ہے اس کے اندر یہ صرف ٹولکٹ کے اس کے اندر کچھ انسٹرکشنز ہیں یہ پڑھیں آپ انسٹرکشنز کو میں زوم کر رہا ہوں اور کچھ اس سائٹ پہ لکھی ہوئی ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہاں پہ آپ سپیس پاؤز کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ سپیس ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس کے اندر ہیلمٹ جو نورمل ہوتا ہے وہ آ جائے گا لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ ایک میرے پاس ہیلمٹ ہے بالکل نورمل پوزیشن میں اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور یہ سے بند کرتے ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آ کے نا یہ فس گیا تھوڑا یہ ہیلمٹ جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ آ سکتا ہے اس کے اندر لیکن جو نورمل ایک ہوتا ہے بغیر میں آپ کو سکوٹی والے ہیلمٹ سپیشل ہوتے ہیں یہ جس کی چیز نہیں نہ ہوگی یہ والی نیچے شاید وہ والا ہیلمٹ اس کے اندر آ جائے لیکن یہ جو نورمل ہیلمٹ ہے نا عام یہ اس کے اندر نہیں آ سکے گا اس کے اندر جی یہ سپیس ہے اب یہ میں چابی بغیرہ اس کے اندر واپس رکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ کی پھر بھی یہ اتنی سپیس ہے کہ کم از کم بھی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آٹھ کھنچ بنتی ہے اور یہاں سے تقریباً دس انچ ہے یہ سپیس ویسے کافی ہے ہیلمٹ کے لیے تو نہیں ہے لیکن کافی ہے اچھا جی یہاں پہ ایک بریکر بھی لگا ہوا ہے اگر آپ نے لمبے عرصے کے لیے اس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جی چالیس امپیر کا بریکر ہے اور ساٹھ والٹ کو اس طرح کر کے یہ ڈی سی بریکر ہے میرے حساب سے تو یہ بھی ایک لگا ہوا ہے ان کے ساپنے لانگ یعنی کہ کافی عرصے کے لیے اس رکھنی ہے وہ بند کرنی ہے تو آپ اس کو بریکر بھی اس کا گرا سکتے ہیں تاکہ کوئی سرکر بریکر کے طور پر نا وہ یوز ہو سکتا ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اس میں عام طور پر لوگ جو ہے نا یہ جو جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں یہ سپیس بھی یوز میں لا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ نا پانی کی بوتل نارملی ہمارے یہاں پہ چلتی ہے انیس لیٹر کی جو ہے وہ یہاں تو فلٹر سے لینے جا رہے ہوتے ہیں لوگ یہاں لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ جو بوتل ہے بہت ہی آسانی سے رکھی جا سکتی ہے یہ یعنی کہ ایک جو بڑا مسئلہ ہے آپ یہاں پہ اپنے پاؤں رکھ سکتے ہیں بیٹھنے کے بعد اور یہ بڑی آسانی سے آپ رکھ کے اس کو لے جا سکتے ہیں کسی بھی جیزہ پہ یہ اس کی سپیس کی بات تھی کچھ سپیس یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ اپنی چھوٹی موٹی چیزیں کوئی بھی ضروری ایمرجنسی وہ اس سپیس کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ جو سپیس ہے تو جی یہ کافی چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو اس میں اچھا ایک چیز میں یہاں پہ بتاؤں آپ کو یہ دیکھیں جو ایلیڈی ہے نا اس کے یہ انڈیگیٹر اس کے اندر درمیان میں نا سپیس ہے درمیان میں سپیس ہے اور اردگرد اس کے ایلیڈی ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے جی اس کا ابھی ہم کچھ اور چیزیں اس کے بعد دیکھتے ہیں لے جی یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا بول گیا ہوں یہ بھی بڑی کام آنے والی چیز ہے یہاں پہ یو ایس بی کی انہوں نے ایک پورٹ دی ہوئی ہے یہ دیکھئے گا ابھی ہم اس کو لگا کے موبائل کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ اس کی جو چارجنگ سپیڈ ہے وہ کیا آتی ہے تاکہ آپ کو یوز کرنے سے پہلے ہی معلوم ہو کے یہ کتنی اس کی جو ہے فنکشنیلٹی وہ کام آنے والی ہے ابھی ہم نے یہ یو ایس بی کے آگے یہ موبائل لگا دیا میں اس کو سینٹرل لوکنگ سے اپنا آن کرتا ہوں اور یہ دیکھ سیئے گا یہاں پہ آگئی ہے چارجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے چارجنگ کو چیک کریں کہ اس کی سپیڈ کیا آ رہی ہے لے جی ابھی یعنی کہ یہ بڑی مناسب سی ہے اس کو ہم فاس چارجنگ تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت مناسب قسم کی چارجنگ جو ہے وہ آپ کو یہ ساتھ دے دے گا ابھی ہم اس کی تھوڑی سی بلڈ کوالٹی پہ آتے ہیں جی بلڈ کوالٹی اس کی جو ہے یہ جو سیٹ نظر آ رہی ہے اچھا میں شروع میں میں نے اس کا شاپر جو اوپر تھا رہے پر وہ نہیں تھا اتارا تو مجھے یہ تھوڑی سلائڈنگ لگ رہی تھی کہ میں آگے کو جا رہا ہوں اور بعض اوقات میں اس جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا لیکن ابھی میں نے یہ اتار دیا تو یہ تھوڑی نا اس کے اندر آگئی ہے سموتھنیس کے میں اس کے اوپر جب بیٹھتا ہوں تو اس جگہ پہ میرا بیلنس بن جاتا ہے اس جگہ پہ کر کے نا اور یہ اس کی بلڈ کوالٹی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ ذرا اچڈی کوالٹی میں اس کو لے جائیں تاکہ آپ کو یہ نظرہ ہیں کہ سلائی کیسی ہے دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی کمال قسم کی اس کی یہ انہوں نے اس کی فنشنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ اب ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی پورٹنگ ہے چارجنگ پورٹ ہے اس کی چارجنگ کی بلکل اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنی کبجلی لیتی ہے ہمارے یہاں پہ اچھا ایک چیز جو ہے نا اس کی سب سے جو سمجھ لیں کے جس کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں اس کو تھوڑا اوپر ہونا چاہیے تھا وہ اس کی نا نیچے سے سپیس ہے اس کو کہتے ہیں روڈ کلیرنس کہ نیچے سے کتنی سپیس اوپر ہے میرے پاس ایک فٹ ہے میں آپ کو اس کے تھوڑ دکھاتا ہوں اس کو ذرا نیچے اتارنا آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیچے سے یہ کتنی اس کی سپیس بنتی ہے یہ دیکھئے گا اب یہ جو ہے نا یہاں پہ بالکل یہ فائیو نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ جی پانچ انچ یہ سپیس ہے یہ دکھئے گا صرف پانچ انچ کی سپیس یہ نیچے سے دے رہا ہے زمین سے تو اس کی وجہ سے ایک جو ہے سپیڈ بریکر میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے وہ لگ بھی گیا یہ جو نیچے نشان لگا ہوا ہے یہ ایک سپیڈ بریکر پہ میں فس گیا ہوں تھوڑا سا تو اس کی وجہ سے یہ ایک نشان پڑ گیا یہ پورا جو میں نے ایک دن کو اس کو یوز کی ہے اس کے اندر یہ ایک چیز میرے سامنے آئی ہے جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو تھوڑی سی یہاں پہ سپیس پاکستانی کے حساب سے کم از کم اوپر رکھنی چاہیے تھی کیونکہ یہاں پہ جمپ بغیرہ اور سپیڈ بریکر جو ہیں وہ بغیر کسی اس کے بنے ہوتے ہیں کسی بھی طریقے کے بغیر ہی اچھا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک تو فنشنگ اس کی بڑی کمال کی ہے پھر یہ دیکھئے گا اس کے نیچے کیا ہے ایک تو یہاں سے نہ مٹی وغیرہ جو آئے گی یہ اس ٹائر سے یہاں تک یہ سلوپ ہے اور یہاں پہ وہ لازمی طور پر لگے گی آپ یہاں سے ہلکا سا پانی مار کے اس کو دو سکتے ہیں بعد میں یہ ایشیو نہیں ہے اس پہ کوئی بھی اور اسی طرح میں بیک سائٹ پہ جاتا ہوں یہ دیکھئے گا بیک سائٹ پہ یہ جو پلاسٹیک ہے یہ بڑا سوفٹ ہے یہ بھلا جو ہے اور یہ بھی سوفٹ ہے تھوڑا اور جبکہ یہ ہارڈ ہے یہ ہارڈ پلاسٹیک ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے اگر کسی جگہ بھی لگے جبکہ یہ موو کر جاتا ہے تو یہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کے اندر بھی جی یہاں تک تو انہوں نے کافی قوش دے دی ہے آپ کا یہ جو سپیس ہے یہ پانی سے بچ جائے گی یا کوئی گن وغیرہ مٹی وغیرہ نہیں لگے گی یہاں پہ لیکن یہاں پہ لگ جائے گی یہ والے ایریے میں اور یہاں زیادہ سی زیادہ اس اس کے بعد ایک چیز رہ گی لائٹنگ کے اندر یہاں پہ ایک لائٹنگ نمبر پلیٹ یہاں پہ لگے گی اور یہاں پہ ایک لائٹ دی ہے یہاں پہ وہ نمبر پلیٹ کے اوپر آتی ہے اوپر پھینکتی ہے لائٹ کو یہاں سے تاکہ نمبر پلیٹ رات کے ٹائم واضح نظر آئے اچھا جی یہ تو ہوگی بیک سائیڈ والی نمبر پلیٹ کے اوپر میں بتا دوں آج کی تاریخ تک ابھی نمبر پلیٹ کے اوپر کوئی رولنگ وغیرہ آ گئی ہے اور وہ لگے گی یا نہیں لگے گی وہ بھی بات کی بات ہے دوسری بات ہے فرینڈ سائٹ پہ انہوں نے یہاں پہ عام طور پہ لگی ہوتی ہے نمبر پلیٹ لیکن کوئی اوپشن نہیں ہے جو فرینڈ سائٹ پہ ہے وہ بالکل نہیں لگے گی ہاں اگر کوئی ضرور پڑتی ہے تو بندہ یہاں پہ جیسے یہ سٹیکر لگاو ہے یہ سٹیکر ہے یہ سٹیکر اوپر لگاو ہے بکیتہ تور پہ فیل ہو رہا ہے وہ یہاں پہ بندہ پھر لگوا سکتا ہے اس بلیک کے اوپر وائٹ کلر کا وہ لگ جائے تو کم از کم وہ آ سکتا ہے لیکن نمبر پلیٹ لگانے کی یہاں پہ سپیس کوئی نہیں ہو میں جی گراؤنڈ کلیرینس کی بات ہو یعنی کہ نیچے سے سپیس اس کی کتنی ہے تو یہ اس طرح کے جو سپیڈ بریکر ہے نا جو جن کا سائز بڑا ہے ان پہ بلکل آسانی سے چلی جاتی ہے بلکل چھوٹے چھوٹے سے لوگوں نے اپنی گلیوں میں بنائے ہوئے ہیں یا مین رورز پہ بھی باز جگہوں پہ چھوٹا جو ہوتا ہے اس پہ آکے پرولم ہوتی ہے اب میں یہاں سے گزارتا ہوں بڑے سے اور دیکھتے ہیں کہ اس کی گراؤنڈ کلیرنس پہ کتنی سپیس بچتی ہے نیچے ہم یہاں سے گزرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہاں سے کیسے گزرتی ہے ابھی دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سپیڈ بریکر ہے یہاں پہ تو ذرا بھی ایشو نہیں ہے اچھا جی اب ہم اس کے نا سکیورٹی سسٹم کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں اور سیفٹی سسٹم کے اوپر جیسے کہ سیفٹی کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کون کون سے فنکشن ہے یہ ہم بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر یہ میں نے اس کو آن کر دیا ڈبل کلک کر کے یہ آن ہو گیا یہ نا پارکنگ مور میں آئی اس ٹرائنگ اوپر اس کے کلومیٹر آ رہے ہیں کہ کتنے کلومیٹر اس ٹرائنگ تک چل چکی ہے یہ پنتالیس کلومیٹر چل چکی ہے بیٹری ابھی تک فل شو کر رہی ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جیسے ہی تھوڑے ساٹھ سا تر پہ جائیں گے تو یہ سیل گرنا شروع ہو جائیں گے ابھی فرس ٹرائم ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا دوسری چیز ہے یہاں پہ یہ گیر کی ایک آپشن دے رہا ہے ون اور ٹو جیسے ہم من پہ رکھتے ہیں اس کو تو اس کی سپیڈ جو میکسیمم ہوتی ہے وہ بھی اس سے پچیس کے درمیان ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ یہ ایک بٹن ہے یہ شفٹ کا شفٹ جیسے ہم پریس کریں گے یہ دیکھیں شفٹ پریس کیا تو یہ ٹو پہ چلا گیا ہے گیر تو ٹو پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو پھر فورٹی اور فورٹی فائیو کے درمیان دے گی لیکن اس کی ٹیسٹ ٹرائب میں آگے آ رہی ہے ویڈیو میں ہم اس کو بقاعدہ چلا کے گوگل میپ کے ساتھ چیک کریں گے کہ کیا وہ فورٹی اور جو فورٹی فائیو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا گوگل میپ کے اوپر جیسے ہم ڈریکشن لگاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے مجھا سکیوٹی کے اندر میں آپ کو ایک اور چیزیں بتا دوں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو وٹن ہے یہ سینٹرل لوکنگ ہے سینٹرل لوکنگ سے جو پچھلا ٹائر ہے وہ لوک ہو جاتا ہے موٹر والا وہ چلتا نہیں ہے بلکل جام ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ یہ لائٹ ہے ہیڈ لائٹ ہیڈ لائٹ کے اندر یہ پہلے بلکل آف ہے یہاں پہ اس کے کیا آن ہوتا ہے میں نے اس کو پریس کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے اس کو آن کیا تو یہ سائیڈ والی لائٹ ہے نا جو یہ والی اور یہ والی یہ آن ہو گئی ہیں ابھی میں اس کو دوبارہ آگے ترن کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں اب سینٹر والی لائٹیں یہاں پہ آن ہو گئی ہے اچھا ویڈیو میں میں اس کے فوری بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ رات کے ٹائم پہ اس کی لائٹ کتنی ہے اچھا یہ ابھی رہتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بٹن ہے یہاں پہ یہ لو اور یہ ہائی یہ ہائی بیم پہ جب آپ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک لائٹ بھی آن ہو گئی ہے اس کے اوپر اور یہ دیکھیں گا یہ والی لائٹ بھی چل گئی ہے اس کی تھوہ جو ہے نا وہ بلکل سٹریٹ ہے سیدھی سامنے پڑتی ہے جیسے کہ ڈی آر ایل لائٹس ہوتی ہیں اس طرح کی اس کی تھوہو ہے یہ فنکشن ہو گیا ہے اس کے بعد جی اس کو میں بند کر دیتا ہوں لائٹ کو اس کو آف کر دیتے ہیں یہ اس کا ہارن ہے ہارن کا ہے اچھا اور یہ سب سے جو انٹیک کسن کے اس کے ایلی ڈی یہ میں نے ایلی ڈی کیا جی یہ دیکھئے گا یہ دیکھے یہ فرینڈ پہ انڈیکٹر ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا فرینڈ کا انڈیکٹر ہے اس ہی لائٹ کے اندر ہے جو پہلے ہم نے ان کی تھی اور یہ دیکھئے گا یہاں پہ بیکسائیڈ کا انڈیکٹر یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ انڈیکٹر bulے لایکیا ہے اور یہ اس کی پرائس میں نے کوچھ ہی تھی یہ پانچ سو کچھ روپے کی وہ بتا رہے تھے یہ جو انڈیکٹر اب اچھا جی اس کا میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں یہاں پہ اس کو بند کرنے کے لیے اس کو پریس کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا اسی طرح لیفٹ والا بھی ہے اس کو بھی یہ دیکھیں اوپر یہاں پہ بھی شعور ہے انڈیکیٹر آپ کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سامنے جو شعور ہے کہ بعض وقت ایسی ہوتا ہے کہ آپ انڈیکیٹر لگا کے بھول جاتے ہیں یہ جو ہمارے شہزادی ہیں دو کھڑی ہیں نا ایک شہزادہ اور ایک شہزادی ان کے اندر ایسی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دس کلومیٹر جانا ہے تو ہم نے پہلے موڈ پہ آپ کو انڈیکیٹر لگایا اور پتا چلتا ہے کہ وہ دس کلومیٹر بعد جا کے ہمیں پتا چلا کہ وہ انڈیکیٹر ابھی تک چل لی رہا ہے تو یہاں پہ انہوں نے یہ سیفٹی کے اوپر اس کی بات کی جا سکتی ہے کہ ہم اس کو نظر آرہا تکہ ہمارا انڈیکیٹر چل رہا ہے اور اس کو بند کر دیتا ہے یہاں پہ ایک زبردست قسم کا آپ کو فنکشن ہمیں دکھانے لگا دوں ایک اور یہ دیکھئے گا یہاں پہ یہ جو پی ہے نا پی کا مطلب پارکنگ ہے پی کا مطلب پارکنگ ہے ابھی جیسے ہم کسی اشارے وغیرہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم یہ بھلا بٹن پریس کر دیتے ہیں تو پارکنگ شور نہ شروع جاتی ہے اس سے یہ ہے کہ اگر ہم نے اس دیتے ہیں تو یہ موو نہیں کرے گا اچھا اس کو ختم کرنے کے تین طریقے ہیں یہاں پہ جو ہم یوز کر سکتے ہیں ایک تو ہے کہ جی پارکنگ کا بٹن دوبارہ پریس کیا جائے تو یہ دیکھیں یہ ریڈی موڈ میں آ گیا یہاں پہ ریڈی لکھا ہو ہے اور زیرو زیرو آ گیا اب ہم چلائیں گے ابھی میں سٹینڈ پہ کھڑا ہوں تو یہ دیکھئے گا یہ مووونگ شروع ہو گئی ٹائر کی ٹھیک ہے ابھی اس کو میں دوبارہ پارکنگ پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھئے دوبارہ پارکنگ پہ آ گیا اب میں یہ جو بیک والی بریک ہے اچھا اس کی بریک جو ہے نا وہ یہ لیفٹ جو کلچ ہم جس کو کہتے ہیں عام طور پہ یہ جو شہزادی اور شہزادہ کھڑے ہیں ان کے کلچ ہیں یہ ہماری بیک بریک ہے یہ بیک بریک میں نے دبائی ہے تو ساتھ ہی پھر دوبارہ ہم اس کے اوپر ہی آ گئے ہیں کس کے اوپر ریڈی پوزیشن میں میں دوبارہ اس کو پارکنگ کرتا ہوں دوبارہ پارکنگ کی اب یہ دیکھے پارکنگ ہے اب میں اس کو یہ جو ہماری ڈسک بریک ہے فرنٹ والی ڈسک بریک یہ پریس کرتا ہوں تو یہ پھر ریڈی موڈ میں چلا گیا یعنی کہ پارکنگ جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تین پنکشن ہے جس کے اوپر ہم اس کے کر سکتے ہیں اس کو نا ریڈی پوزیشن میں لانے کے لیے اچھا ایک اور سیفٹی کی میں بہت زبردست آپ کو چیز اس کی دکھانے لگا ہوں وہ میں آپ کو یہ دکھیں اگر آپ نے عام طور پر ہوتا ہے ہم لیفٹ سائیڈ پر جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں یہ دکھئے گا یہ اس کے اندر انہوں نے سینسر لگایا ہوا ہے یہ دکھیں یہاں پر بقاعدہ طور پر یہ تار نظر آ رہی ہے سینسر لگایا ہوا ہے اس کو جب میں اس پوزیشن میں لے کے آتا ہوں تو یہ دکھیں ہوتا کیا یہ اس کی بیک لائٹ چل پڑی ہے ایک تو لیڈی بہت ہی خوبصورت قسم کی لائٹ ہے یہ دکھیں یہ چل پڑی ہے اور اس کے چلنے کے بعد آپ اگر ریڈی پوزیشن میں بھی ہیں تو پھر بھی یہ چلے گی نہیں یہ دکھیں میں اس کو یہ دکھیں موو کر رہا ہوں لیکن یہ موو ہو نہیں رہی حالانکہ ریڈی پوزیشن میں ہے لیکن یہ موو نہیں ہو رہی موو اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کا سٹینڈ نیچے ہے یہ بہت ہی بڑی سیفٹی ایک چیز ہے سیفٹی ریزن اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ریڈی پوزیشن میں بھی ہے میں ریس یہاں سے دیتا ہوں تھوڑی سی یہ دکھیں یہ چل پڑی ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم اور موو کرتے ہیں تھوڑا اچھا عام طور پر یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ جو مجھے بھی ایک دم ہوا تھا کہ ڈسک بریک جو ہوتی ہے اس کا تو آئل ہوتا ہے اوپر تو یہ دکھئے گا یہاں پر اس کا آئل نظر آ رہا ہے اندر آئل جو ہے نا یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کا لیول جو ہے وہ عام طور پر چیک رکھنا چاہیے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا ابھی اس کی میں بتا نہیں سکتا کہ ایکچول کیسے وہ چینج ہوگا انشاءاللہ جیسے میری فرسٹ یونگ آئے گی وان تھاؤزن پر وان تھاؤزن کلومیٹر کے بعد تو میں وہاں پر بتاؤں گا یہ ڈسپریک ہے اس کی بہت خوبصورت قسم کی یہاں پر ڈسپریک ہے اچھا یہ دکھئے گا یہ سب سے بڑی ریزن پوری ویڈیو کا جو لبے لباب ہے نا وہ یہ ہے یہ اڈیا برینڈ ہے گلوبل انٹرنیشنل برینڈ جس کی یہ دکھئے اس کا پیڈ ہے یہاں پر اس کے اوپر بھی اس کا لوگو لگا ہوگا ہے یہ پیڈ اتار لیں اور اس کو دو گے دوبارہ یہاں پر رکھ لیں میٹ میٹ اور ایک یہ دکھئے یہاں پر بھی اس کا لوگو ہے یہ موٹر ہے بیک سائیڈ والی وہاں پر بھی اس کا لوگو ہے اور مزی والی بات ہے اس سائیڈ پر دیکھیں یہاں پر بھی اس کا لوگو جو ہے نا وہ چل رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھئے یہ جو ہے نا یہ اڈیا برینڈ کا لوگو ہے موٹر بلکل جنمن قسم کی یعنی ان کی ریسرچ بہت ہی کمال قسم کی ہے جو انہوں نے یہ تیار کی ہوئی ہے اس کے بعد اس کے ٹائر کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ یہ کچھ چائنیز میں ہی ہے یونگ جینو کوئی اس طرح کر کے ہے آپ کو سپل نظر آ رہے ہیں تو انہی کی ٹائر لگے ہوئے ہیں یہ پارٹس والی جگہ پر میں نے بتایا تھا انہوں نے کاشک صاحب نے کہ یہ فور پلائی کے ٹائر ہیں جو کہ عام طور پر ہوتے نہیں ہیں ان بائکس وغیرہ میں یہ ٹیوب لیس ٹائر ہیں جی ان کے اندر کوئی وہ نہیں ہے وہ جو فنکشن کہتے ہیں ٹیوب والا کوئی چکر نہیں ہے بیچ میں اگر پنچر وغیرہ ہو جائے تو انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے میٹرو والوں نے تاکہ وہ آپ بیک والا کھول کے کس طرح اس کو چینج کر سکتے ہیں اور فرینڈ والا تو بڑا ایزی ہے یہ اس کا ایکسل ہے یہاں پسے اوپن کریں اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا اوپن نہ بھی کریں تو شاید وہ اس کو بغیر اوپن کیے ہی اس کا پنچر لگا دیں یہ تھی اس کی فنکشنیلٹی ساری ابھی ہم اس کی چارجنگ کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتنے ہمپیر بچھلی لیتی ہے اور اگر جن کے گھروں میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے اور وہ کتنے کواٹکا ہونا چاہیے کہ ان کو بلکل یہ مفت پڑ جائے بغیر پٹرول کے اور بغیر وابڈا کے آپ سولر سسٹم کے اوپر اس کو کیسے مفت یوز کر سکتے ہیں لے جی ہم نے چارجنگ کے لیے اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ زیرو امپیر آرہے ہیں اس ٹنک یعنی کہ آگے کچھ بھی نہیں چل رہا صرف اس کو سکوٹی کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی اڈاپٹر کو جب ہم لگاتے ہیں تو وہ کتنے امپیر یا کتنے وارڈ سمجھ لیں یہاں پہ امپیر نظر آئیں گے اس کو اون کرنا برا سو اس کو اون کرنا یہ جی یہ آن ہونے لگا یہاں سے اور یہ دیکھئے گا یہ اس نے سٹارٹنگ لے لی ہے دو اشاریہ ایک امپیر پہ چارجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو امپیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چار سو چالیس پچاس وارٹ پہ یہ اس ٹائم بھیلی لے رہی ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو دو امپیر ابھی اس کی یہ دیکھئے گا اس کے اوپر بقاعدہ اس کے اندر فین ہے اس کے جو اڈاپٹر ہے اور یہ ریڈ لائٹ ہے ریڈ لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جی چارجنگ ہو رہی ہے اس کے اندر فین بھی لگا ہو گا ہے فین کی آواز بھی آ رہی ہے اور جیسے یہ چارجنگ پوری ہو جائے گی تین چار گھنٹے میں تو یہ پھر نہ گرین ہو جائے گی پھر ہم اس کا اڈاپٹر اتار دیں گے اگر یہ ریڈ والی جو ان کا کہنا ہے خاشف صاحب کا کہ اگر ریڈ رائٹ گھرین نہیں ہوتی تو پھر بھی آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے تک اس کو اتار دیں اس کو مسلسل لگا کے نہ رکھیں اتنی دیر کے لیے یعنی کہ چار سے پانچ گھنٹے اس کو رکھنا ہے یہ یہاں پہ ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے ابھی ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کتنے امپیر جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں بجلی کا بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کتنے کا وارڈ ہمارے کھائے گی یہ جی دو اشاریہ ایک امپیر اس ٹائم چل رہے ہیں اس کو ہم ٹیکنیکلی بھی چیک کر لیں گے امپیر میٹر کوئی سپیشل جو ہوتے ہیں اس ٹائم میری ڈی بی کے اندر جو لگا ہوا ہے اس کو میں نے سارا لوڈ آف کر دیا اور صرف اس کا لوڈ آن کی ہے تاکہ پتا چلے کہ کتنی کی یہ بجلی لے لیتی ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پیٹرول سے تو ہم نے جان چھڑا لی یہ نہ ہو کہ بجلی ہمارے گلے پر جائے جنکہ سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں ان کے لیے تو بالکل یہ مفتہ دی میرا بھی سولر سسٹم ہے تو یہ دو امپیر انشاءاللہ امید مجھے بہت ہے کہ وہ اٹھا لے گا کیونکہ وہ تیرہ کا سو وات کا ہے تو ابھی تک یہ سینی ہے اس پہ یہ بھی کاشیف صاحب کا کہنا تھا ابھی اس کا تجربہ ہم کر لیتے ہیں تھوڑی دن میں کہ یہ جو ہے نا اور اس کے بعد کم ہو جاتا ہے ابھی دو اور یہی چل رہے ہیں تو میں ابھی کچھ دیر کا وقفہ کرتا ہوں پھر ویڈیو تیار کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ کتنا گھو چکا ہے لے جی دو گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہے اس ٹائم اور ابھی بھی یہ دیکھیں ریڈ لائٹ ابھی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اور اس کا معلوم ہے کہ ابھی چارجن فل نہیں ہوئی لیکن میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہے ابھی جو بجلی لے رہی ہے وہ کتنی لیتی ہے ابھی ٹھائر جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہماری بائٹ لگی ہوئی ہے چارجن پہ اور یہ دیکھیں ون پوائنٹ ون پنٹ ٹو پہ آ گئی ہے یعنی کہ اب یہ تقریباً دو ڈائیسو ڈائیسو وار بجلی لے رہی ہے سکوٹی چارج ہونے کے لیے مطلب یہ ہے کہ شروع میں اس نے دو لیے ہیں دو امپیر دو امپیر سوا دو امپیر سے مطلب یہ ہے کہ کوئی پانچ سو وارٹ ساڑھے چار سو سے پانچ سو وارٹ اس نے لائٹ لی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو گھنٹے ہم لگا کے رکھتے ہیں تو یہ ہمارا ایک یونٹ گرائے گی تقریباً اپروکسی میٹی اور اگر ہم اس کو چار گھنٹے چارجنگ میں کرتے ہیں زیرو سے لے کے یعنی کہ یہاں تھارٹی پسنٹ سے لے کے تو یہ ہمارے کر دے گی دو یونٹ تو دو یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کمپیریزن میں آپ کو پورا بتاتا ہوں کہ دو یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تقریباً پچاس روپے ان پچاس روپے بھی نہیں لگنے جو گھر کا یونٹ ہوتا ہے وہ ذرا سستہ ہوتا ہے تو وہ اس میں آپ سمجھیں کہ تقریباً آپ کے اگر پچیس روپے کا بھی پڑ جائے تو چلو پچاس روپے کے دو یونٹ ہم اس کو کر لیتے ہیں تو پچاس روپے میں یہ سو کلومیٹر چلے گی مطلب یہ کہ پوائنٹ فائیو کا آپ کو ایک کلومیٹر اس کا پڑ جائے گا اور یہ ہم ذرا رف سا ایڈیا لے رہے ہیں اس پہ تھوڑی بہت اوپر نہیں پہ ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ بھی میں اس کا کمپیریزن بناتا ہوں وان ٹو فائیو یا سیڈی سیونٹی کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں لیں جی رات کے ٹائم کا آپ کو پہلے ہی میں بیو دکھا دیتا ہوں آگے آئیں جی ذرا یہ دیکھیں اس کی ہیڈ لائٹ کی جو روشنی ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹاپ ہے اور ایک بوٹم پہ چل رہی ہے یہ اس کی رات کے ٹائم جو ہے نا ہیڈ لائٹ کی کوالٹی بہت ہی زبردست قسم کی ہے میں تو سیڈیسفائی ہوں اس سے کیونکہ اس کے ذرا یہ کریں اشارے اون کریں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کی فنشنگ کے اندر اس کے جو LED انڈیگیٹر ہیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اور اس کی آگے لائٹ چیک کریں اب تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں لائٹ کا دیکھیں گے کتنا کھے اور پیچھے آنے دیں دیکھیں جی کتنی زبردست قسم کی لائٹ سامنے چل رہی ہے سکس ساٹھ ہزار گھنٹے کا انہوں نے ٹائم اس پہ دیا ہے کہ اتنی دیر یہ لائٹ کا نا سائیکل ہے جیسے بیٹری کہنا کہ ایک ہزار مرتبہ چارج ہو سکتی ہے اسی طرح یہ ساٹھ ہزار گھنٹے اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ چلے گی گلی محلوں کے اندر جی یہ فوٹی سپیڈ بہت زیادہ ہے ابھی ہم مین روڈ پہ وہ سامنے نظر آرہی ہے مین روڈ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ فوٹی جو سپیڈ ہے ایکچول میں وہ ہے کتنی ہم گوگل میپ کے ساتھ اس کو کمپیر کریں گے تو یہ دیکھیں میں مین روڈ پہ پہ پہنچنے والا ہوں مین روڈ پہ پہنچنے کے بعد اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہاں کے نے جی مین روڈ پہ ہم آگئے ہیں یہاں پہ اور گوگل میپ کو درہا کرنا پرینٹ پہ گوگل میپ گوگل میپ سپیڈ ہے جی یہاں پہ فورٹی جیس ہو رہی ہے جس کے گوگل میپ کے اوپر سپیڈ کا کمپیریزن ہے اب گوگل میپ پہ ہو سکتا ہے کہ سیپلائٹ کے کچھ چل رہی ہے تو تھوڑا تھا فرن نہیں لیکن یہ جو چیز شو ہریا وہ تھرٹی ایٹ تک جا رہی ہے لیکن کہ میروں کے اوپر ٹھٹی فور ہے تو یہ ہمارا سپیڈ ٹیسٹ ہے کنال روڈ پہ ہم جا رہے ہیں جی کنیوں کے اندر جو فورٹی سپیڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے ہاں میں بھی اس کی سپیڈ سے جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی سواری کے اوپر وہ بہت ہی زیادہ کمپٹ بھیل کرتا ہے آگے والا بندہ جیسے بھی بیٹھے گا اس بھی کمپٹ میں ہی ہے لیکن سیچھے والا اس سے بھی زیادہ کمپٹ میں ہے بیک سائٹ کی سکیڈ ٹیک ہے جب ٹیک ہم لگاتے ہیں تو وہ بہت ہی آرام یعنی کہ آرام کے جگہ ایک بچ جاتی ہے پیچھے والا جو بندہ ہے وہ بڑا سکون میں بیٹھ جاتا ہے تو ابھی ہم اس کی ٹیسٹ ڈائیب کریں ٹیسٹ ڈائیب کے اندر ہم نے آپ کو سپیڈ بھی دکھائی ہے سپیڈ بریکر بھی دکھا دیئے جو لوگ یہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بڑی انفرمیٹیو یہ ویڈیو بچ رہے گی میرا نہیں خیال کہ اس کے سالے اس طرح کی کوئی ویڈیو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہوئی ہو اس بھی ٹی دیکھ پہ ری بیو کیا ہو تو ابھی ایک دن ہمیں ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر کافی فیڈ میں جا چکی ہے دیکھیں ہم یہاں سے گزر رہے ہیں اور فیل ہو رہا ہے کہ ہماری سپیڈ ہے فیل موسیقی موسیقی